اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے اور بہت ہی صحت مند ہوں گے صحت کی بات نکلی ہے تو کیوں نہ صحت سے جڑی ہوئی کچھ باتیں کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ اپل لکھا ہوا ہے تو چلیے اپل کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں اپل کھانا ہمارے صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اسی لیے سالوں سے کہاوت چلی آ رہی ہے این اپل اڈے کیٹھ در ڈاکٹر اوے یعنی کہ روزانہ اگر ہم ایک سپ کھاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں اپل کھانے کے فائدے اپل ہمارے صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہر دن ایک سپ کھانے سے ہم تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جیسے ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا ڈائیوٹیز کے لیے فائدہ مند ہے قبض سے راحت دلانے میں فائدہ مند ہے آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے ہمارے بال اور ہمارے سکن کے لیے فائدہ مند ہے اپل دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے اس میں اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اسے سب سے زیادہ کھاتے ہیں اس میں پریابت ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ اور بیماریوں سے لڑنے والے تطور پائے جاتے ہیں سب میں ویٹامین اے بی سی کیلشیم پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنٹ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس لیے سب ایک ایسا پھل ہے جو ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے قدرت نے ہمیں ایک ایسا پھل دیا ہے جس میں وہ سارے گن ہیں جس کی ہمارے جسم کو ہمارے باڈی کو ضرورت ہے تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم روزانہ ایک سیب کھائیں گے تو ہر طرح کی بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے سیب کھانے کے فائدے ہارٹ کی پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے سیب جو ہے ہمارے دل کے لیے کافی فائدے مند ہے سیب میں نیاسین اور فائبر پائے جاتے ہیں جس سے کولیسٹرول کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے یہ بلڈ میں شوگر کی جو ماترہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے سیب کا استعمال کرنے سے دل کا دورہ سٹروک ہارٹ کو خون پہنچانے والی دھمنیوں کا سکونہ مانسپیسیوں کا ایٹھن جیسی بہت ہی خراب بیماری جو ہے اس کو جو ہے ایک دم کنٹرول میں رکھتا ہے ایک دم اس کا خطرہ کافی کم کر دیتا ہے ڈائیوٹیز کے لیے فائدہ مند ہے بہت سارے ریسر سے بہت چلا ہے کہ ڈائیوٹیز کے پیشنٹ روزانہ ایک سیب اگر کھاتے ہیں تو ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے سیب ہمارے سکین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اگر ہم کھاتے ہیں تو چہرے پر گلو آتا ہے انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے چہرے پر جھوریاں کم پڑتی ہیں اس کا فیس پیک بنا کر کے چہرے پر لگائیں گے بس ایپل کو پیس لینا ہے تھوڑا سہانی ڈال دینا ہے چہرے پر لگائیں گے تو چہرہ بلکل کھل اٹھے گا اگر بالوں میں ڈرینڈرف ہو گیا ہے تو ایپل کا جوس اگر آپ لگائیں گے سر میں تو کچھ دنوں میں ڈرینڈرف کا پرابلم دور ہو جائے گا تو ایپل صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت بھی بناتا ہے تو ایپل کا استعمال کرنا بس شروع کر دیجئے بھائی بہت ہی فائدہ اس کے ہیں اور قدرت کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا اچھا پھل دیا ہے سیپ کا روزانہ استعمال اگر کریں گے تو رات میں کم دکھائی دینے والی پریشانی میں بہت ہی آرام ملے گا یہی نہیں سیپ آنکھوں کی بہت ساری پریشانی جیسے متیابین گلوکوما اس سے بچاو کرتا ہے سیپ کو پیس کر کے پکا کر کے آنکھ پہ باندھیے گا تو آنکھ کا بہت سارا بیماری اس سے دور ہوتا ہے اگر سر میں بہت زیادہ درد ہے تو سیپ کو چھیل لیجئے چھیل لیجئے اس کا سلائس کٹ کر کے اس پہ نمک چھیل کر کے کالی میرچی یا میرچی جو آپ کو پسند ہے وہ چھیل کر کے کھائیے بہت جلدی سر کے درد میں آرام ملے گا ایپل جیوس جو ہے دمہ کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدی مند ہے دمہ کے اٹائک کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے ایپل جیوس میں کچھ ایسی تتو پائے جاتے ہیں جو دمہ کے اٹائک کو کم کرتا ہے ایپل جیوس آپ گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہو ایپل جیوس ایسے بھی فائدی مند ہے بچے بہت پسند کرتے ہیں پینہ ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پینے میں اور گھر کا ہو تو کیا کہنا ہے بس ایپل کو چھیلنا ہے سلائس چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے اور اس کو مکسر جار میں ڈال دیجئے بس آپ چاہیں تو اس میں شگر ڈال دیں ایسے ویدور شگر ہی بہت اچھا لگتا ہے میٹھا رہتا ہے سیکھ تو ایسے بھی کافی میٹھا رہتا ہے بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیے یا پھر آئیس کیوب ڈال دیے تو بہت آسانی سے جوس نکل جائے گا اگر جیسے ہمارے پاس یہ جوسر ہے تو اسٹینر لگا کر کے ڈال دیتے ہیں مکسر جار میں تو بہت آسانی سے چھن کر جوس نکل جاتا ہے کچھ بھی نہیں اس میں ابھی جیسے میں نے جوس بنایا تو اسٹینر میں کچھ بھی نہیں تھا چھلاوہ ایپل تھا اور تھوڑا سا پانی تو ہم نے نہیں آئیس کیوب ڈال دا تھا تو تھنڈا تھنڈا جوس بہت ہی اچھا لگتا ہے پینے میں تو آپ اس طرح سے پی سکتے ہو ایپل شیک چھوٹے بچہ کو دے سکتے ہیں ضعیف کو دے سکتے ہیں جو لوگ اپنا ویڈ پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت فائدے مند ہے ایپل کا سلائس لینا ہے اس میں شوگر ایڈ کر لیں یا پھر ہنی اور جتنا آپ کو تھک چاہیے اتنا آپ ملک ایڈ کر لیں اور بہت ہی فائن سا ایپل شیک ریڈی ہو جائے گا گھر پہ تو جب چاہیں ایپل شیک بنا لیں ایپل جوس گھر پہ بنا لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں پہلی بار ہمارے چینل پہ آپ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ووچ کریں اور خوب سارا اپنا خیال کریں اور ایپل جتنا ہو سکے اتنا کھائیں کوشش کریں کہ روزانہ ایک ایپل کم سے کم کھائیں اور سیزن جب ہو تو ضرور کھائیں سیزن کے ٹائم میں سستہ بھی رہتا ہے اور وہ زیادہ سیزنیبل فروٹس جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو جب سیزن ہو تو خوب کھائیں اور خوب سارا اپنا خیال لکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی